اسلام علیکم ناظرین نویان کا پاس چلے تو ساری دنیا کو راکھ کر دیر بنا دے اس صفاق قاتل نے پوری دنیا پر حکومت کی خواہش سے بے پناہ مسلمانوں کو قتل عام کیا یہ ذرہ سی گلتی کرنے پر اپنے ساتھیوں کو غون میں لے لاتے تھا منگول فوج کا سب سے صفاق قاتل نویان تھا نویان بارہ سو دس کو پیدا ہوا اور اس کی وفات بارہ سو ساٹھ ہوئی آج ہم اس ویڈیم مجھے لیں گے کہ نویان کون تھا ہر طرح ڈراما نے پوری دنیا میں دھوم اچھا دیئے دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے میں بھی اس ڈرامے نے اپنی کامیابی کلوہ ملوائے اس ڈرامے کی کہانی زمانوں کی عظیم داستان پیش کرتی ہے وہیں اس ڈرامے کے کچھ کردار بہت مشہور ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ارٹر کو سب سے بڑا دشمن اور کائی کبھیلے کو سب سے زیادہ لقصان پچھانے مارے نویان کون تھا اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو نویان نویان دراصل چنگیز خان کی تیار کردہ منگول فونج میں ایک کمانڈر کا نام تھا اور ویڈیو نویان چنگیز خان کی وفادار اور کبھیلی ساتھی اور منگول کمانڈر تھا نویان کتھلک منگولوں کے بہت سے حبیلے سے تھا اور نویان مشہور منگول جسے جیبے کر استدار تھا ویڈیو نویان کو منگول فونج میں شمولیت اس کے والد سے برا صدمہ ملی تھی جو کمانڈر تھے ویڈیو نویان کو چنگیز خان کے بیٹے مکتہی خان نے 25 کو فارس، اناتولیا اور جارجیا کے علاقے فتح کرنے کے لئے وہاں کمانڈر کے طور پر تائینات کیا تھا نویان بچپن سے یہ انتہائی ظالم اور صفاق ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر مگول کمانڈر تھا نویان نے 1242 میں پرزن شہر کا محاصرہ کر کے سلجوک سلطنت کے ساتھ جنگ لڑی جو کہ آج بھی بیٹل آف اوزبک کے نام سے مشہور ہے اس جنگ میں نویان کی فوج کی تعداد سلجوکوں کی تعداد کے مقاملے میں کم تھی مگر نویان نے نہ صرف یہ جنگ جی تھی بلکہ سلجوک سلطنت کی تجیہیں اڑا کر رکھنے اس طرح سلطنت کے روم منگولوں کے ماتیں تھا گئی 1240 میں نویان کے شام پر عملہ کیا اور عباسی سلطنت پر بھی کئی عملے کیا مگر عباسیوں کے خلاف اس کو خاطر خواہ کنجابی آسل نہ ہو سکی نویان نے انیتولیہ فارس شام اور ارزم میں بے شمار مسلموں میں پکت لیاں کیا نویان بہت صفاق اور خطرناک شخصیت کا مالک تھا وہ قتل و غارت کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کا مشہور قول تھا امن صرف بزدلوں کے لئے ہوتا ہے اکتائی خان ارترل کی بہادری اور دور اندیشی سے بخوبی واقفتہ اور وہ ارترل کو اپنا مادہ بنا کر کام دینا چاہتا تھا اس لئے اکتائی خان نے نویان کو کائی قبیلے پہنچایا اور نویان وہاں اپنی بین کو بھی جاسوسی کے لئے لے کر گیا لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی بین پکڑی کی اور اسے کائیوں نے قتل کر دی نویان نے ارترل پر اور اس کے قبیلے پر کئی عملے کیے اور ارترل کو قید کرنے میں بھی کام دیاب ہو گیا ارترل پر انتہائی ظلموں سے تک کے باب کیوں ارترل اس کی نتیار نہ ہو سکا اور وہ اس کی کیسے قراروں میں کام دیاب ہو گیا کے ساتھ ہی انہیں اس کو قتل کر دیا لیکن نویان شدید زخمی ہو گیا تھا اور پھر وہ دوبارہ بچے نکلا پھر ارترل نے نویان کے خلاف مہم جاری رکھی اور نویان نے بھی ارترل پر کئی عملے کیے لیکن بعد میں پیدر پر نکامیوں کے باوجود نویان کو اکتائی خان برداشت نہ کر سکا اور پھر اس کا قتل کر دیا گیا ارترل جیسے پہاڑ کو نویان شکست دینے میں کامجاب نہ ہو سکا اور اسی شکست کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا اور اس طرح یہ صفاق قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا آپ کی طرحing آپ کر دیا گیا اور اس کا قتل کریں